ملیکم دوستو دوستو کیسے ہو آپ میں امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوگے اور بہت زیادہ خوش ہوگی دوستو آج میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوا ہوں ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ کو لے کر جو کہ دوستو مومن ملک صاحب نے سیما بھگوڑی کی بہت اچھے سے دھولائی کی ہے اور کیا کچھ جانکاری دی ہے مومن ملک صاحب نے سیما بھگوڑی کے بارے میں وہ سارے کچھ ڈیٹیل آج کے اس ویڈیو میں آپ کے بتانے والا ہو تو دوستو اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے اور سیما بھگوڑی کے اچھے سے جو چترل ہو رہی ہے اور مومن ملک صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں اس ویڈیو کو پر آخر تک ضرور دیکھیں دوستو دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ سیما بھگوڑی نے یہاں پر آنے سے پہلے پاکستان میں جو اس کے تصویریں تھیں وہ کیسے جلا ڈالی اور یہاں پر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بچے یہاں پر اس کو کیسے پہچانے گے تو یہ سب کچھ ڈیٹیل آج مومن ملک صاحب اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے اور دیکھتے رہے گے اس لائیو ویڈیو کو وہ ہم نے کیس لگا دیا ہے کہ حیدر کے بچوں سے حیدر کی بات کرائی جائے اور وہ کیس ہمارا لگ چکا ہے اس پہ جیسی اوڈر ہوگا امید ہے اس کے آنے سے پہلے ہم اس کو ہیڈر سے کہ جو نے ویڈیو سے کول کرائیں گے اور اگر اس میں لنبی نیت لگتی ہے تو ہیڈر کے آنے کے بعد کوٹ میں بلا کر کے اس کی ملاقات بھی ہوگی یہ پرچانے دے گے بچوں کو نا پچانو کوئی دکت نہیں ہے نا پچانو کھون کا میچ کروالا ہیڈر کے بچوں کا کھون کا میچ اور ہیڈر کے کھون کا میچ دین میں ٹیسٹ کروالا نا کہ وہ کھون ایک ہے یا کسی اور کا ہے بھئی کھون کا ٹیسٹ کراؤ کھون تو اسی کا ہے ہیڈر کا بائیلوٹیکل فائدر تو وہی ہے نا پچانو کوئی جروری نہیں ہے کہ پچاننا ہی جروری ہے ہیڈر تو اپنے بچوں کو پچانتا ہے نا اور یہ کہتی ہے یہ ایک بھی تصویر دکھا دو ایک بھی تصویر دکھا دو ارے آنے سے پہلے ہیڈر کے ساتھ جتنی بھی تصویر ہے تھی وہ ساری جلا کے آئی ہے ساری فاڑ کے آئی ہے اور ہیڈر ہیڈر کے بعد جو تصویریں تھی وہ ساری گھر میں تھی ہیڈر تو سیمپل آدمی ہے موبائل فون رکھتا کی پیڑوالا وہ ٹچ فون رکھتا ہی نہیں بچانا وہ اتنا سادہ پپلا آدمی ہے کہ سعودی عرب کے اندر وہ دو دو سپٹ کرتا تھا تین تین سپٹ کرتا تھا تاکہ زیادہ کما کے اس کو بھیج سکے اس کی اچھائیں ہو چاہتا تھی مہنگے مہنگے فون رکھتی تھی تین یا دو تین فون لے کے آئی تھی یہ کس نے بلایا تھا یہ ہیڈر کی کمائی کے تو تھے یا وہاں سچن دے گا آدھا پیسی کس کی کمائی کے پیسے تھے وہ نکاح نامہ بھی اپنے ساتھ لے کے آئی ہے ہیڈر کا جو پولیس نے برامت کیا ہے ہیڈر نے اس کی ایک کوپی جو کہ جب اس سے لب مینج کی تھی میں ہیڈر سے اس نے گھر سے باگ کر کے لب مینج کی تھی اس کی ایک کوپی وہاں کوٹ میں جمع دی ہیڈر نے وہ نکلوائی ہے جب میں نے اس کو بتایا وہ کوپی نکلوائی ہے تو وہ ایک کوپی سکرہ کے کوٹ میں جمع دی جو نکل گئی ورنہ تو یہ کوٹ مریج کے کارج بھی لے گئی ہے جو پولیس نے پکڑا ہے اس سے اس کے پاس موجود ہے یہ کہتے ہیں تصویر دکھا دو ہیڈر کی تصویر دکھا دو ارے تصویر کھلا سے دکھا دو جب تو ساری چلا دی تنہیں آنے سے پہلے ساری ڈیلیٹ مار دی تنہیں ٹچ فون تو تیرے پاس تھا ہیڈر تو بچارہ کی پیڈ رکھتا تھا وہ تو ووئس پول کرتا تھا تجھے تو یہ دنیا کو مورد بنانا لی ہے کہ بچے پچھانیں گے نہیں ارے بچے کیسے پچھانیں گے جب وہ چار سال سے تیرے لیے کمانے گیا اور وہ بچی ایک بچی بات چار سال سے یہ تین سال سے جتنے سال سے تُو بتاتی ہے ایک بچی بات میں تعدہ ہوئی جب وہ پیٹ میں تھا ایک دو مہینے کی جو بھی ہے تین بچے تو دے اس کے وہ چھوٹے تھے بڑا بیٹا پچھانتا ہے اس کو بڑے بیٹا نے انٹرو میں بھی کہا میرے پاپا تھے وہ ٹھیک نہیں تھے کیونکہ وہ پٹی اس کو پڑھائی گئی ہے تو وہ کیسے پچھانیں گے دیکھا ہی نہیں اب چھے مہینے میں تو سچن کو تو پچھان لیں گے کیونکہ وہ ابھی سال چھے مہینے ہوا ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ پوری جب سے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ اس کے باپ اس کو پچھانیں گے نہیں با بھائی بھائی تو ٹھیک ہے تو کتنے بھی سائیکل دوالے کتنے بھی کپڑے خریدوالے کتنا بھی ان بچوں کو دیولوا دے جب وہ باپ آئے گا نا تو ان کے بچوں کو خون جوز مارے گا اس کے باپ کی طرف اور وہ اپنے باپ کی طرف جائیں گے تو کتنا بھی جوڑ لگا لیں بیٹا سوتیلہ سوتیلہ تا سوتیلہ ہوتا ہے جب وہ رسدار ہو چا کوئی بھی ہو اور تو تو سوتیلہ بھی نہیں ہے تو تو illegal illegal father کہہ سکتے ہیں تجھ کو یا illegal friend کہہ سکتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ گلام کے بچے آپ کو دینے پڑیں گے ہم آپ کی آپ کی demand نہیں کر رہے گلام حدر کو آپ کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے یا بھارت سرکار کا فیصلہ ہوگا کہتنے کے بات آپ کو بھارت میں وہ رہنے دیتے ہیں یا ڈیپورٹ کرتے ہیں ہم تو آپ کو سجا کرائیں گے جیل کرائیں گے اور جو بچے ان کو غلام حدر کو بلوائیں گے کے سنے کے بعد بھی اس کا تھوڑا سا بھی جھکام نہیں ہوا جب انسان کو لیٹرنگ سے نکلتے ہوئے لیٹرنگ میں جاتے ہوئے باتروم میں نہانے سے پہلے جاتے ہوئے اور باتروم اور نہا کر کے واپس آتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے اور کھانا کھلاتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہوئے یا کچھ بھی مومنٹ کرتے ہوئے کپڑے دوتے ہوئے کپڑے ستاتے ہوئے نازتے ہوئے چچوڑی پاپ کرتے ہوئے بھال لوں چھلتے ہوئے چپس بناتے ہوئے جب آدمی کو پبلیسیٹی کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس انسان کو جب وہ جیل جائے گا تو اس کو یہ چنتہ نہیں ہوگی کہ میں جیل جاری ہوں اس کو یہ خوشی ہوگی سو کیمرے کھڑے ہیں اور میں سو کیمرے کے سامنے جیل میں جاری ہوں غلطوں نہیں کیا رہا وہ جیل کے گیر تک ایسے دیکھے گی ہاں کیمرے کا فوکس ہے پلکل صحیح ہے ایون سنجیدت کی طرح جو وہ جیل میں جائے گا وہ آدمی ایسا آدمی تو وہ دور سے ایسے ہاتھ دلائے گا ہو جیسے یہ بہت بڑی پکنک میں جا رہا ہے اس پہ کوئی بھرک نہیں پڑ رہا لیکن جیسے ہی وہ جیسے ہی وہ گیٹ پند ہوگا وہاں کیمرے کا فوکس بند ہو جائے گا پھر وہ اتنے موٹے موٹے مچھر وہ کھال بھی پڑھیں گے اور وہ بھال بھی پڑھیں گے جیسے کہ کہا گا کون بھال پڑھ لے گا تو وہ پھر بھال بھی پڑھیں گا اور وہ کھال بھی پڑھیں گی میں نے پاکستان سے جو اس کے نمبر تھے تمام نمبروں کی جس پہ یہ ویڈیو کوئل کرتی تھی اور جس سے کھال کرتی تھی اور ہیڈر کی نمبر سے جتنی کھال آئی ہیں جو وائیز کھال آئی ہیں جو اس نے اپنے دوستوں کا فول لے کر کے ویڈیو کوئل کیے بچوں سے بات کیے اس سے بات کیے روج بات کرتا تھا وہ دوسرے دن تیسرے دن کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کمانے گیا ہو یہاں تو ایک سال سے آئی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بات ہی نہ کرے دیکھو جب اپنے بچوں کے لئے کمانے گیا تو وہ اپنے بچوں سے تو بات کرے گا یہ سارے ثبوت مٹا کے آئیے ساری پول ریکوڈ سب ختم کر کے آئیے تاکہ اس پہ کوئی کلیم نہ ہو سکے اور ایک بات اور پتا دوں میں کہ کوئی بھی اس کی وہاں ویڈیو جو بنی ہوئی ہے جو میرے پاس بھی بھیجی ہیں لوگوں نے لیکن میں اس کو سردک نہیں کروں گا اس کی بہت ساری ویڈیو ہر مومنٹ کی ویڈیو مجھے بھیجی گئی ہے میرے پاس ہے ثبوت کے طور پر جو مجھے وہاں سے بھیجی ہے ایک ایک بچوں کی بھی ویڈیو ہے اس کی خود کی ویڈیو ہے اس کے پریوار کے ساتھ بہن کے ساتھ تمام ویڈیوز مجھے بھیجی گئی ہیں پٹ میں نے اس کو سردک نہیں کیا اس کا ریجن ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو ہے ان لوگوں کو میں گواہی پر بلواؤں گا اور وہی لوگ ان ویڈیو کو وہاں کوٹ میں دیں گے گواہی کے طور پر کیونکہ اگر میں ہوں ویڈیو کو پبلک کو دکھا دیتا ہوں تو ان کے پاس ایک ہی اس کا عارف ہے اور ایک ہی جھوٹ بات ہے یہ کہیں گے چنام اٹی فیسیل انٹیلیجن سے ویڈیو بنا لی اپے اٹی فیسیل انٹیلیجن سے ویڈیو تو بھی بنا دیں ایدر کی توچار بنا کے دکھا نا میں تیرے کوئی چلنج کرتا ہوں بیٹا سارے موقت میں واپس کر دوں گا جا اور گلام اہدر کے سارے موقت میں چھوٹ دوں گا تو گلام اہدر کی اٹی فیسیل انٹیلیجن سے ایسی ویڈیو بنا دیں جس میں وہ سیما اہدر کو تین تلاک دے رہا ہو اور یہ پرو کرتے کہ ہاں اس نے تین تلاک دے دی اور اس ویڈیو پہ جتنا خرچہ آئے گا دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ دس لاکھ وہ تُو میرے سے لے رہا میں دیر کو دے دوں گا تُو آر ایٹی فیسیل انٹیلیجن سے صرف تلاک کا ویڈیو بنا کے اہدر کی ہمیں دے دے تکا دے ہم لڑائی لڑتے رہتے اور اس کو نہ سجا ہوتی یہ مطلب ہمیں جو اصلیت اپی سنگھ کی اور اس کی ہمیں نہیں پتا لگا کہ اندر جب 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 جلم بڑھا ہے جب جب جو ہے جھوٹ سیلایا گیا ہے سچائی کو دبایا گیا ہے انسانیت کو دبا دیا گیا ہیوانیت کو اوپر آئی ہے ظلم بڑھے ہیں اندھیرہ چھایا ہے تب تک اسور نے پرماتما نے خدا نے انسانوں میں سے ہی چنکے نیک اور اچھے لوگوں کو اس برائی کے لئے کھڑا کیا ہے اگر میں نہیں آتا کوئی ہمارا بھائی جرور کھڑا ہوتا یہ کسی کے آنے جانے سے کوئی نہیں رکھتا یہ تو جو سماج میں برائی فیلی ہے پرماتما بھی دیکھتا ہے اتنے لوگ دعا کر رہے ہیں پراتنا کر رہے ہیں ہر دھرم کے ہر بجب کے مندروں میں مسجدوں میں گردواروں میں انسان گریب امیر چھوٹا بچہ بزرگ سب لوگ دعا کر رہے ہیں تو وہ پرماتما سبھی کی دعاوں کو اگر میں نہیں آتا کوئی دوسرا کھڑا کر دیتا پرماتما کا سکر کو جہاں کرتا ہوں کہ پانیپت کی دھرتی سے جہاں سے تین لڑائی لڑی لڑی ہریانا کے مومن ملک کو پرماتما نے اس اچھائی کے لئے کھڑا کرا انسانیت کے لئے کھڑا کرا آپ کی آواز میں بل دینے کے لئے کھڑا کرا آپ کی طاقت کو کو میں نے میرا صرف اتنا کام ہے کہ جو آپ کی طاقت تھی جو آپ کی آواز تھی جو آپ نے انسان کی ایک جنڈا بلند کیا ہوا تھا اس ساری آواز کو ساری طاقت کو ساری چیزوں کو میں نے عملی جامعہ کانونی روپ سے دے دیا یہ میں نے کیا ہے آپ سب کا دل سے سپرک جار ہوں